پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں ہوگئی ہے کیونکہ بائیک پر چار لوگ سوار تھے جی ٹی آئی کاللیج کے پاس تھی یہ پوری گھٹنا چار لوگوں کی حاصل میں موت ہو گئی ہے بائیک سوار چاروں لوگوں نے دم توڑ دیا موقع پر ہی تھانا سویل لائن کا یہ پورا معاملہ آپ کو بتا رہے ہیں دردناک سڑک خاتصہ ڈی سی ام نے بائیک کو رون دیا بائیک پر سوار چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہاں بڑی لاپروہی بھی سامنے آئی ہے بائک پر چار لوگ سوار سے بائک پر چار لوگ سوار تھے چاروں کے علاقی موت ہو گئی لیکن ایک بڑی لاپر وائی انشل لیکن دیکھیں بڑا سوال یہ ہے جب نئے یا تیار تنیم لاغو ہوئے تو بہت سکتی سے پیلن کرانے کی بات گئی تھی لیکن یہ جو حادثہ ہوا ہے آج بدائیوں میں یہ سافتار پر بیا کر رہا ہے کہ کتنی بڑی لاپر وائی بڑھتی جارہی ہے اوبر لوڈنگ ہو رہی ہے ایک بائک پر چار لوگ سوار ہو کر جاتے ہیں کیا ڈی سیم چالک کو گرفتار کیا گیا ہے انشل جی ابھی دی سیم چالک کو گرفتار کرنے کی کاروائی چکت کی جاری ہے ابھی دی سیم چالک گرفتار نہیں گوا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بائک پر چار لوگ سوار تھے پر یہ ایک بہت بڑی لاپر ہو رہا ہے یہ پرشاتن کی ساتھی پولیس کرنیوں کی کیونکہ یہ بنائیوں سے نوادہ چورہیں سے بھی پاس ہو ہوں گے جہاں پر بھی پولیس کی پکٹ لگی رہتی ہے ساتھ میں یہ جب بنکوٹا جا رہے تھے ساتھ میں بھی کسی نے ان کو نہیں ٹوکا اور یہ چاروں لوگ جب ایک بائک پر سوار تھے تو سامنے سامنے کی ٹکر میں ہی چاروں کی موت ہی ہے تمام جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ آپ کا انشل